جس منجم میں اہموں کو ذکر رسالت مغاب ہے جس منجم میں اہموں کو ذکر رسالت مغاب ہے اس منجم میں سانس لینا بھی ثباب ہے اب حد رسل ہے اب حد مرسل ہے قرآن حاصل کل کتاب ہے ان پہ سلام جن کا پسینا بھی بلا ہے جس دل میں نبی کی محبت نہیں ہوتی جس دل میں نبی کی محبت نہیں ہوتی اس دل پہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی اور اجمت تج میں ہوروں کو سور رہتے ہیں 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 اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہے رہنا کسی نے استار پانی میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے رہنا کسی نے استار پانی میں جو کچھ کرنا ہے کر لے اے انسان چار دن کی زندگانی میں اور اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا قدر میں خاردہ ہو محمد کی غلامی کا الحمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر کسی میں ہو خوابی تو دین نام من ہے جنہیں تقیب پر احترام کریں مدہ عزیز محمد دوستوں اور میرے داردار میکٹر ہوئے محصد علمائی کرام کریں آج کا یہ جو اجتماع ہے ملک پر احترام کی محصد علمائی کرام کریں اور جس طرح میں ارز کیا کرتا ہوں کہ کوئی بھی اس طرح کا پر احترام ہوں تو دو نیتیں بھی اگر پہلی نیت یہ ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں اس کا سوال مرحوم اپنے کو بچا ان کے درجات کو پرند فرما اور دوسری نیت کے جاندہ جو کچھ ہم سنیں گے ہم ان کی کوشش کریں گے سب ارادہ کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں اور اس ارادے کے ساتھ ساتھ توجہ بھی کریں جب آپ توجہ کریں گے مجھ سے قبل مولانا عمر صاحب نے آخری جو حدیث پڑھی ہے میں اسی کے ساتھ پیرا نلا کے بعد شروع کرتا ہوں مولانا نے حدیث پڑھی ہے بزور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون تھی جس کا بچہ گم ہو گیا تو وہ خاتون بچے کو تلاش کر رہی ہے اب جو بچہ اسے ملتا ہے اسے اٹھاتی ہے دیکھتی ہے پہ جھوڑ دیتی ہے حتیٰ کہ یہ کرتے کراتے اسے اپنا بچہ مل جاتا ہے جو سکت بچہ ملتا ہے تو یہ سارا منظر میرے اور آپ کے پیارے جو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے صحابت مطلقے کے اب میں دیکھو بھلا اس عورت نے اس بچے کو اٹھایا سینے سے لگایا اس کے بشانی چونی اس کے گھروں پر بوسہ دیکھتی ہے سرکار نے پوچھا ہے میرے صحابت بتاؤں کیا یہ عورت برداشت کر سکتی ہے کہ اس آنکھوں کے سامنے اس کا بچہ آگ میں ملائے جائے یا رسول اللہ نہیں یا رسول اللہ نہیں فرمایا اس ماں سے سکتر گناہ یا کئی گناہ زیادہ اللہ کی ذات اپنے بندے سے محفظ کرتی ہے یہاں آپ بات سمجھ نہیں ہے اگر سمجھ آئیے تو کہہ دیں سوان اللہ فرمایا کئی گناہ تو ملک پراغرام کی والدہ صحابہ کی سوچئے کہ جس وقت اللہ نے اللہ کے حبیب نے اللہ کی محبت کی مثال دی ہے تو کس کے ساتھ دی ہے جی بولتے کیوں نہیں ہے ماں کے ساتھ کس کے ساتھ دی ہے ماں کے ساتھ دی ہے آپ کی مرحبت میں جنہی ہے ہمارے ایک مولانا صاحب تقریب کر رہے تھے ہم اسوں کے طالعے میں نمتے ہیں تو مولانا صاحب نے تقریب کی کہا بھائی چھیک آئے نا تو کہا کرو الحمدللہ اور جماعی آئے تو کہا کرو لا حول ولا قول اللہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے رحمت ہوتی ہے اب جماعی سستی کی وجہ سے ہوتی ہے شیطان کی طرف سے ہوتی ہے لہٰذا اللہ حول پڑھنا چاہیے ایک بابا جیتے دو جو نہیں تھی بے نظیم صاحب گاڑ گئے تو ان کا دماد آیا دماد نے کہا اسلام علیکم محمود جی وہ کہتا اللہ حول ولا قول اللہ اللہ حول اللہ تین دفعہ اسلام کی انہوں نے کہا خیار ہوئے ہمیں اور انہوں کی ہو گیا محمود جی خیار رب ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا آج مولی صاحب کو گیاں جماع پڑھا تو مولی صاحب آگے جیسا ہے جماعی آگے نا اللہ حول ولا قول تا پڑھے ہیں علیکم مولی صاحب نے چھینک اور جماعی کہا تھا لیکن توجہ نہیں تھی تو سنا کیا جواترہ آگے دے کیا کیا کرو تو اس لیے پوری توجہ کہنے تاکہ آپ کو بات سمجھیں تو ماں ایسی پاکیزہ ہستی ہے اتنی عالی ہستی ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت کی نقوات آئی میرے اور آپ کے نبی نے مثال دی تو کس سے دی بھئی بھولی ہے ماں سے دی اور ماں کسی زمانے کی بھی ہو گی حتی کہ ایک انسان تو اشرف المخلقات ہے جانوروں کی مائیں پرندوں کی مائیں بھی ایسی ہیں کہ ان کے دل میں اللہ نے رحم اور محبت کا مادہ رکھا ہے صدقاء ایک صحابی آئے راستے میں دیکھا چند چھوٹے 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 بچے ہیں پھون ان کو پکڑا اب چھوٹے بھی آگئی اتنے موچھو چھوٹے چھوٹے بھی پھون کے سر کے اوپر ملتلاتی رہی حتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچیری میں گئے یا رسول اللہ یہ مڑے بڑے پسند آئے خلا جائے گا ان کا موصلہ کا میں لے آیا اور یہ دیکھے چھوٹے بھی میرے سر کے اوپر بیٹری بھی ہے ان کی ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسوں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے میرے صحابی انہیں سوال نہیں آئی کہ یہ ماں کتنا اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے اس نے اپنے آنکھوں بھی قید کروا دیا لیکن بچوں سے جدا ہونا برداشت نہیں کیا فرمے جس طرح ماں محبت کرتی ہے فرمے جس سے کئی گنا زیادہ اللہ کی ذات اپنے بندے سے محبت کرتی ہے انیس سو نبے کی بات ہے ہمارے گھروں میں ایک جوڑا رہتا تھا میہ بی بی ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا اور اولاد بھی اللہ نے بڑی عمر میں دی ایک ہی بیٹا بڑی عمر میں ملا بہت زیادہ اسے محبت سب کچھ انہوں نے لگا دیا اس کو پڑھایا بڑھا کیا ڈاکٹر بنا دیا ڈاکٹر بنا دیا اب اتفاقی طور پر بیزا آیا سعودی عرب کا وہ بیٹا اپنی ماں کے پاس گیا باہو کے پاس گیا کہنے لگا امی ابو اگر اجاز ہو تمہیں اپلائی تو بھی بیزا آیا ہے سعودی عرب کا ماں باپ تمہوں کہنے لگے بیٹا کرو ہم تو دیکھوں نہیں سکے نا سعودی عرب تم جانا وہاں سعودی عرب میں حج عمر کرنا ہمارے لئے دعا کرنا ہم یہاں بیٹھیں تیرے لئے دعا کریں گے اب بیٹے نے کیا اللہ نے کیا وہاں بھی کام بن گیا اب بیٹا چلا گیا عجازت لے کے لیکن وہاں جا کے زندگی میں ایسا محب ہوا کہ پیچھے آنا بھول گیا میرے کے بعد دو میرے کے بعد جب یاد آدمی کچھ پیسے بیٹھ دیتا اس وقت فون کا یہ سسٹم نہیں تھا موبائل کا اور دوسرے فون بھی گوہوں میں دودھ رہا تو ہوتے نہیں تھے کبھی ایک بار خواب لکھ دیتا آخر ایک دن ایسا ہوا کہ چودہ سال کے بعد وہ حج کر کے دعا کر رہا تھا اور دعا کے اندر بہت زیادہ رو رہا ہے اتنا زیادہ رو رہا ہے کہ بے حال ہو گیا کسی نے ہوتھایا پوانی کلایا کہا کیا بات ہے کیوں انتنے رو رہے ہو کہنے لگا رات کو تین مرتبہ سویا ہوں تین مرتبہ خواب آئی ہے ایک بزرگ میں وہ کہتے ہیں تیری حج قبول نہیں ہوئی کہتا ہے ایک یہ نہیں کہ آج کی آج چودہ سال ہوگئے ہیں ہر سال عج کرتا ہوں لیکن وہ جو بتانے والے بزرگ جو انہوں نے کہا آج کی حج بھی قبول نہیں ہوئی تو پچھلی بھی قبول نہیں ہوئی وہ ساری اللہ نے تیری راندہ دردہ کرتی ہیں کہتا ہے اتنی محنت کر کے اتنے حج کیے تھے اللہ نے قبول نہیں کیا رونو تو اور کیا کروں اتنے میں ایک اللہ والے وہاں سے گزرے کہنے لگے بیٹا اپنے مادرہ تو کچھ سناو کہاں سے ہو پاکستان سے ہو پھر آگے آزاد کشمیر سے ہو اچھا جب تھوڑی سی بات کی نا بڑے بزرگ جو چھے اللہ والے سمجھ گئے کہ اس کے ماں باپ ہیں کہ ہی نراض ہیں یا کوئی تکلیف ہے کہا بیٹا تمہارے ماں باپ ہیں کہ لگا ہے کہاں ہیں پاکستان میں قلاندے کا کہاں چھاں تم نے ربطہ رکھا ہوئے نہیں مونہینی ہے ہم کے پاس وہاں وسائل نہیں ہے پھر ملکات کہاں چودہ ساد ہوں گے ستی عرب آیا ہوں تو یہی کا ہوکہ رہا لیا ہوں وہ اللہ والے کہنے لگے فوراں ایسا کرو حج ختم کرنے کے بعد یہ ارکان فوراں چھوٹی لو اپنے گاؤں جاؤ یا کہ اتنے والدین سے ملو والدین سے ملو ان سے دعائیں کرو کہو ہم تمہارے حج اللہ پر قبول کریں تمہاری عبادتیں قبول کریں میرے بھائیوں اور دوستوں گاؤں میں آتے ہیں اے تمہیں دعوان نظر آتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں شنماتے ہیں جدت بھی رہے در بھی رہے مطنی والدین کیا کہیں گے وہ کیا میرے ساتھ سرونٹ کریں گے جو ہم سرونٹ جا رہا ہے اس سے پوچھتے ہیں بیٹا فلاں فلاں نام کے لئے گوڑی گوڑا ہے اس گاؤں میں اس نے کہا کہ میں سافر لگتے ہو مہمان لگتے ہو وہ تھے لیکن گوڑا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے گوڑا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے اور گوڑی جو ہیں وہ بیمار ہے ہڑیوں کا ڈانچہ بنی ہوئی ہے اور گھر کے اندر پڑی رہتی ہے بس روتی رہتی ہے اس کے پوچھے زمین نکل گے کہنا ہے کہ میں اس سے کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے ظلم ہو گیا ہے تو ساقہ تو نمازی بندہ نیک بندہ بھی یہ غفلت کر لیتا ہے عام منوں کی بات نہیں کر رہا ہمارے بہت پکے پکے نمازی ہیں ایسے ہوتے ہیں جو وقت بھی لگا رہے ہوتے ہیں خضبوں کے پاس بھی جاتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے ہیں لیکن ماں پاک کی خدمت میں غفلت کرتے ہیں اب یہ ڈرتا ڈرتا جاتا ہے دیکھتا ہے نمازے پک میرا کوئی نہیں لگا ہوا رکا سا درماغ کا کھلا ہوا ہے کہتا ہے اندر کافل ہوتا ہوں دیکھتا ہوں دیکھاں فراندے کے اندر ایک چار پائی پڑی ہے اس پر ایک زندہ لاش سی پڑی ہوئی ہے جسم کمزور ہے ہڑیوں کا ڈانچہ ہے یہ بغیر سلام کی یہ کیا پتہ سو رہی ہے قریب آتا ہے دیکھتا ہے وہ حلقیل کی آباز میں دعا کر رہی ہے کہتی ہے یا اللہ میرا پتر پردیس کیا پتہ نہیں کس آڑی چھے یا اللہ اُڈی خیار کریں یا اللہ میرا خامت نے تینے پاس آگیا ہوئے یا اللہ میرے پتر میں چلدی آنیتا کہ میری موت آبیت میں کبری پانے یا اللہ کوئی محرم ہوگی میرا محرم کوئی نہیں ہے یا اللہ ساری زندگی کسی غیر محرم نے مجھے آخری لگایا یا اللہ اب آخری پتر پی میرے بیٹے کو خیر خیریت سے پہنچا دے تاکہ میں فوت ہو جاؤں تو مجھے وہ کبر میں ڈالے بیٹے کی جیہ نکل گئی کہتا ہے اماں میں آگیا ہوں اماں میں آگیا ہوں اسے پتر مجھے نظر پوچھ نہیں آتا نبینی ہو چکی اور رو رہا گے سنو آخری وقت میں میرا ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے اور ماں کی رو نکل جاتی ہے میرے بھائیو اور دوستو ماں ایسا محبت کرشت ہے چودہ سار بیٹا دور رہتا ہے رات تر کوئی نہیں ہے چودہ سار کے بعد کوئی دار آتا ہے ماں اسے تانہ نہیں دیتی بلکہ سینے سے لگا لیتی ہے اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بندہ جو کنہ دار سے کنہ دار ہے خطاکار ہے انہاں کر کر کے اللہ سے دور ہو گیا ہے فرمایا آئے اللہ کے دربار دے آگئے فرمایا وَمَنِيَّ مَنْ سُوْعَنْ أَوْجَدْ مِنْ نَفِسًا ثُمَّ يَسْتَوْفِرِ اللَّهِ يَدِدِ اللَّهِ وَفُورَ وَرَحِيمًا فرمایا سارید کی گناہ کر کر کے ٹھکیا جس وقت رب کے در پہ آ جاتا ہے اس سے رب نے اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرما دیا فرمایا زمین و آسمان کی ساری بسطے دنوں سے بھر کے لاتا ہے ایک دفعہ کہہ دیتا ہے اسے کے دل سے یا اللہ معاف کر دی اللہ اسے معاف کر دیتا ہوں تو میرے بھائیو اور دوستوں ماں باپ ایک ایسا عظیم توفہ ہے دنیا کی ہر چیز مارکی اٹھ سے مل جاتی ہے لیکن ماں باپ نہیں ملتے اس لئے ماں باپ کی خدمت کی دیئے دنیا آخرت سمر جائے گی میرے اور آپ کے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو چاہتا ہے میری عمر درازوں میری عمر درازوں میری رزق میں بد کر تو اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں جتنا زیادہ ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ اس کی صحت میں اس کے رزق میں برکت ادا فرما دے گا اللہ مدلی میں لکھائیں اور میں ایک نوجو آنے بغداد کرینے والا پرانہ دور ہے باپ بیمار ہو گیا ماں کے ساتھ باپ کی خدمت یہ بھی ضروری ہے اور میں باپ بیمار ہو گیا تین بھائی تھے آپ اس نے مشرہ کیا کر کہنے لگے بھائی کون بھائی کی خدمت کی خدمت کرے کون ابا جی کی خدمت کرے ہم تین بھائی ہیں تین کاروبار کرتے سب سے جو چھوٹا بیٹا تھا اس نے کہا میں اپنی والد کی خدمت کرتا ہوں تم جاؤ کاروبار کرو اب کاروبار میں لگے یہ والد کی خدمت کرتا رہا تین چار سال تک والد بیمار ہے والد کی ہر طرح یہ دیکھ بال کرتا ہے ہر طرح خدمت کرتا ہے اور والد اس کے لئے دعا کرتا ہے یا اللہ یہ میرا بیٹا کاروبار اس نے چھوڑ دیا سب کچھ چھوڑ چھا کے میری خدمت میں لگا ہوا یا اللہ اسے اتنا رزق دے کہ اس سے سوال آن جائے میرے اور آپ کے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ماں باپ کی خدمت کرو تو اللہ رزق میں بھی برکت دیتا ہے اب والد خود ہو گیا یہ نوجوان اس کا ہاتھ خالی دوسرے بائی بزائے اچھے کھاتے پیتے ان کا گار و بار بھی اچھا اب یہ رات کو سویا پریشان ہے نید نہیں آ رہی اپنے والد کو یاد کر کے ان کے لئے دعا کر رہا ہے ان کے لئے قرآن پڑ پڑ کے سور فاتحہ پڑ پڑ کے دعا کر رہا ہے اتنے میں خواب دیکھتا ہے اللہ مد میری فرماتے ایک آدمی آیا اس نے خواب میں کہا رہے بنا جگہ جاؤ سو جرم پڑے ہوئے ہیں ان کو اٹھاؤ اپنے استعمال میں لاؤ کارو بار کرو اس نے خواب ہی پوچھا ہو سو درم حلال کے ہے یا نہیں ان میں برکت ہے یا نہیں اللہ مد میری فرماتے خواب میں اس کنگے نے کہا یہ بات نہ پوچھو وہ حلال کے ہے یا نہیں جاؤ لیو نا اب صبح اٹھا بیوی تو خواب سنایا بیوی نکاح کھانے کے لیے کچھ نہیں جاؤ لے آؤ کہا نہیں جس حلال بھی نہیں برکت بھی نہیں میں مر تو سکتا ہوں لیکن حرام کو ہاتھ ہوں بولیے آپ بھی کاروباری حضرات میں اس کو ماتر بنالے منشور بنالے اللہ مجمع میری فرماتے دوسری دار پھر اسی طرح سویا پھر خواب آئی اور ایک فلان پتھر کے نیچے دس درہ میں دس درہ میں جاؤ اٹھاؤ ان کو لے لو اب پھر خواب میں کچھ حلال کے ہیں ان میں برکت ہے یا نہیں وہ جو خواب پہ آنے والا تھا اس نے گا بھئی کہو پشتے ہو گائس لیے کہ حلال کے ہوں گے تو لنگا کہا نہیں حلال کے نہیں کانے لیتا صبح اٹھا پی بھی کو سنا بھی کہا بھئی سوہو سے داس ہو گئے آپ تو لے لو کانے لیتا تیس نار پھر سویا خواب دیکھا اللہ مدمی فرماتے پھر خواب میں اس نے دیکھا وہی آدمی آیا اس نے کہا دو درم پڑے اسی پتھر کے نیچے جاؤ اٹھا لو اچھا حلال کے برکت ہے کہا حلال کے بھی برکت ہوگی ہے صبح گیا دو درم پتھر کے نیچے پڑے ہوئے پتھر کو اٹھا یا لیے سوچنے لگا ان کا ہی ہے اس کو دی اب دار آیا ہم نے کھا جس وقت چاہ کیا اندر سے موٹی نکلے اندر سے خوبصورت دیرے نکلے ایسے خوبصورت موٹی کہ دیکھ کے اشش کر اٹھا اب مچھلی تو کھالی بزار میں گیا سرافہ بزار میں جا کے سنار کے پاس سراف کے پاس کہنے لگا یہ موٹی لے لو اب سراف کبھی موٹیوں کو دیکھتا ہے کبھی اسے دیکھتا ہے ہرے اتنے قیمتی موٹی کہاں سے لائے ہو کہاں سے لائے ہو کہنے لگا ساری میری دکران فیک جائے تک ان کی قیمت پوری نہیں ہو سکی کہا ایسے کرو شریف آدمی لگتے ہو کسی اور سراف کے پاس نہ جانا بادشاہ افرد کو یہ موٹی ضرورت ہے اس نے بندہ بیگا تھا ساری مارکیٹ میں اس نے تلاش کی ہے اس نے اپنے تاج میں لگانے ہے جاؤ میں بادشاہ افرد ضرورت اس کو دی ہے آدمی ساری بادشاہ نے کہا مبارک جو نے اپنے والد کی خدمت کی ہے اس کا تجھے صدا دی گا اسی طرح حضور مبیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم افرد بلی اسرائیل میں ایک نوجوان بڑی عبادت کرنے والا بخائی عزیز میں بہت زیادہ عبادت کرنے والا ایک پہاڑی پہ اس نے اپنی جو بڑی بنائی ہے ہر وقت اس میں عبادت ہر وقت اس میں اللہ کا زکر ماں آئی نیچے ماں نے حواظ دی فرمایا جوریج ایک مرتبہ دی مسلم مرتبہ دی تیس مرتبہ دی جوریج اپنی نماز کے مشہول ہے مرتبہ نماز پڑھ کے جواب دوں گا جواب میں تاخیر ہوئی ماں نے بدعا کر دی اللہ کرے تو کسی دندی عورت کا مو دیکھے حضور صلی اللہ حضرت نے ارشاد فرمایا ماں کی بدعا ایسی قبول ہوئی کہ وہ عبادت میں مشہول ہے ایک عورت ایک بچہ اٹھا کے لائی خیر لگی لوگو یہ جریج کا بچہ ہے تم اسے بڑا نیک سمجھتے ہو حضرت جریج کی ساری جونکڑی لوگوں نے توڑ ڈالی مارنے شروع کر دیا جب مارنے شروع کیا حضرت جریج نے پوچھا کیوں مار رہے ہوں کہا کس وجہ سے تم نے بدکاری کی ہے بلا عورت وہ کہا رہی ہے اس کا بچہ بھی ہے کہت یہ تمہارا بچہ ہے وہ رونے لگے کھینے لگے آسمان کی طرف دیکھ کے یا اللہ تو دیکھ رہے نا اور پھر لوگو اسے مخاطب ہو کے فرما مجھے میری ماں کی بدعا لگ کی ہے ماں کی بدعا میں نے گناہ نہیں کیا ہے نفل پڑے دعا کی اور جس وقت وہ بچہ آیا دو دیو کا بچہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کہا ہر بیٹا بتاؤ تمہارا بارت کون ہے اس بچے نے بول کہا میرا بارت فران جل واہ ہے ماں اگر دعا کریں اس دعا کو بھی اللہ قبول فرماتے ہیں اس لئے خوش ہے آخری بات کرتا ہوں ایک اللہ فرماتے لو ایسا کام کیا کرو ایسا کام کیا کرو تم مر جاؤ لیکن تمہاری نیکی نہ مرے تمہاری نیکی ہمیشہ زندہ رہے ایسا کام کرتے دنیا سجایا کرو میں اور آپ سارے سوچیں کہ ہم نے ایسا کام کیا ہے کہ ہم مر جائے اور ہمارے مر انہیں کے بعد ہمیشہ زندہ رہے وہ صدقہ جاریہ کے کام ہے شیخ عبدالقاد جلانی محبوب سبحان رحمد اللہ رہ کے پاس آتی آیا کہ حضور تجارت کرنا چاہتا ہوں اور میں تجارت ایسی تمہیں نہ بتاؤ جو تجارت 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 رہو لیکن تجارت کے ساتھ ساتھ دوسروں کو دین کی دعوت دیتے رہو تمہیں جو کچھ آتا ہے دین کا جو ایسا ہے جس سے دوسرے کا فائدہ ہو کوئی ذکر والی آیت آتی ہے کوئی پروسیوں کے جوڑ والا اللہ کی اور اللہ کے انسان مخلوق کی جو محبت ہے اس کا کوئی بیان ایسا لوگ کو سنایا کرو لوگ عمل پہ آ جائیں لوگ اللہ کو یاد کرتے رہیں مرمائے یہ ایسی تجارت ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگی اس لیے سارے بیٹھے ہوئے ہیں سب سے نظارش یہ ہے دنیا کی تجارت بھی کریں آخر کی آخر کی تجارت بھی کریں اور آپ ہسٹری پڑھیں یہ جو پار کو ہند ہے اسلام جو آیا ہے وہ تاجروں میں پھیلایا ہے اور یا اللہ نے اسے پھر آگے پانی دیں اس کو پھیلایا ہے مکہ سے تاجر آتے مدینہ سے تاجر آتے وہ جو حضور کے صحابہ و تابعین تبا تابعین تھے جس وقت وہ یہاں بھی کتنا آدھ روغہ اللہ کیا تابعین اللہ سلام پولا پولا پولا